ناظرین شروع سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی قبلہ بریک پر جائیں سے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ جو نبی اور امام ہیں جو ولی ہیں وہ بھی نیچرل طریقے سے ہی یعنی اللہ کے حکم سے جیسے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو ایک اور سوال جو پوچھا ہم سے بہن نے انہوں نے کہا کہ دین تو اللہ نبی کریم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کے مجھ پر ختم ہو گیا تو بجائے اس کے کہ ہم دین کی ان کی فرما برداری کریں اور ان کی جو ہے تباہ کریں ہم کسی نئے شخص کے انتظار کیوں کر رہے ہیں جی چونکہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ انتہائی تمام کر دی اور دین اسلام سے راضی ہو گیا یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین ہے لیکن ہمارے سیدھے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ صرف اس آیت کو تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کیا واقعہ پیش ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا تو لہٰذا اس دن رسول کریم نے اٹھارہ ذلحج کو آخری حج کر کے جب آ رہے تھے تو مدان غدیر خم میں اللہ کا حکم آ گیا ہے اے اللہ کے رسول یہ قرآن کی سورہ معایدہ آیت نمبر ستا سٹھ ہے جس میں کہا اے میرے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تجھے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اِنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ نے قومِ کافرین کی ہدایت نہیں کی اور نہیں کرتا تو یہ آیت نازل ہوئی رسول پاک نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ صحابی تھے ان کا مجمع تھا ان میں آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرما دیا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَحَازَ عَلِيُن مَوْلَا جس کا میں مولا و آقا ہوں علی اس کا مولا و آقا ہے تو اسی کی اعتاد کرو تو لہٰذا یہ جب آپ نے فرما دیا اس وقت یہ آیت آئی ہے الْيَوْمَ آج کے دن الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج دین مکمل کر دیا تو لہٰذا یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ کوئی باہر سے نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی جو آخری نبوت اور دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک یہ امامت اس میں نہ آئے تو لہٰذا امام علی سے لے کر امام مہدی تک یہ خود دین اسلام کا پورا پیکج ہے اس کا حصہ ہے یہ باہر سے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں یہ باہر سے ہے کہ کیا رسول پاک کو قصر چھوڑ گئے تھے کہ انہوں نے آ کے ٹھیک کرنا ہے نہیں یہ رسول پاک کے ہی وارث ہیں جانشین ہیں خلیفت اللہ ہیں امام ہیں اور اسلام نے مکمل دین تب ہی کیا ہے جب یہ امامت اس میں آئی ہے اور کبلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اسلام کو لا وارث نہیں چھوڑنا تھا اس کو لے کر کسی نے آگے تو بڑھنا تھا نسل در نسل جیسے آگے آگے منتقل ہونا تھا تو وہ امامت کے ذریعے ہی ہونا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے آ کر دین کو مکمل کرنا تھا ایک کال شامل کر لیں گے ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام میں ملانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سورہ معاہدہ کی یہ جو حائد میں ہے اس میں جو پیان کیا ہے اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مناہ کے مناہ میں جو خطبہ دیا تھا وہ بس وہی تھا کہ روزے رکھنے ہیں نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ والے خطبہ تھے جبکہ نبی پاک نے سارا کچھ پریکٹیکل کرا دیا ہوا تھا نمازیں بھی رکھائی دن روزے بھی رکھے تھے زکاةیں بھی جمائی تھی تو یہ مناہ میں وہاں پہ یہ بات نہیں بنتی ہے تو بات یہی میں شروع ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ہم جو ہے یہ یہ اس کی مناہ کے خطبے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں یہ جو پیغام اللہ تعالیٰ آیا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے تھا یہ مناہ کے خطبے کے بعد کہ مناہ میں بھی کوئی خطبہ تھا اور اس کے بعد بھی یہ دوبارہ خطبہ دیا تو بھی پاک نے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پلیز دورہ اس کو بہان کریں جی جی قبلہ کہ جی ایسے ہے کہ ایک تو حاج کا خطبہ ہوتا ہے جو حاج کا حصہ ہے رسول پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر ندانِ عرفات میں اور یا مناہ میں تو اس میں جو مشہور ہے خطبہ جس میں کہا کہ کوئی عربی عجمی سے بالتا نہیں عجمی عربی سے نہیں کوئی گورا کالے سے نہیں کوئی کالا گھورے سے نہیں اللہ کے نزدیک جو تقوی اور پرہزگاری رکھتا ہے وہی ہے سب آدم کی اولاد ہیں وہ مشہور خطبہ وہ خطبہ حج کا ہے اور یہ خطبہ جو خطبہ غدیر کا جس میں علی یوم کی بات ہے یہ علی یوم یا اساللزین کفرو وہ دن کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اور فرمایا کہ اب ان سے نہ ڈرنا وخشاؤ نہیں مجھ سے ڈرو کیا مطلب کہ یعنی تقویٰ اختیار کرو اور جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو اور بے دین نہ ہو جانا اللہ سے ڈرتے رہنا تو یہ خطبہ جو ہے غدیر ہے غدیر کا ہے اٹھارہ زلحج کو جو دس حجری کو دیا گیا ہے لیکن چونکہ وہ پورا جو ہے اس لیے کوئی نہ کوئی شان نزول ادھر ادھر کر دیتے ہیں جی یہ وہاں آیت نادل نہیں ہوئی یہ جو مکہ میں منا کے مقام پر نادل ہوئی یا عرفات میں نادل ہوئی تو یہ جو ہے شان نزول اس کا یہی ہے جو ہم نے ارض کیا کہ یہ غدیر خم اس مدان میں نادل ہوئی ہے ہلو اسلام علیکم ہلو والیکم السلام بیٹا آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کی آ رہی ہے اور بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا جی وہ ایک سیاسی والی بات رہ گی تھی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حق بات کہنا چاہیے اور سیاست میں حصہ لینے چاہیے یہ بالکل اچھی بات ہے جہاں جہاں جس جس ملک میں رہتے ہیں آپ قانون کا احترام کرتے ہوئے اس ملک میں آپ سیاست میں حصہ لیں اور اپنا اپنا رول ادا کریں چونکہ جب تک آپ سیاست میں نہیں آتے اور اپنا رول ادا نہیں کرتے تو اپنی کمیونٹی کے بھی اور دوسرے انسانوں کے حقوق کی بات ہمیں کرنی چاہیے بیکل جی ہیلو اسلام علیکم جی بیٹا والیکم السلام آج کیا آپ قصیدہ پڑنے والی ہیں کوئی جلدی سے سنا دیجئے آپ کو بھی بہت مبارک ہو اللہم صلی اللہ محمد موسیقا مولا حسانی اظن سے سچری پڑھنا رہے ہیں کیوں روزے دوار سارے یہاں صرف سوجہ رہے ہیں آئے کاتما تمہیں پہلی خوشی مبارک آئے کاتما تمہیں پہلی خوشی مبارک آئے ملتزا تمہیں پہلی خوشی مبارک تیرا چاند دیکھنے کو جو ہم دیا رہے ہیں تیرا چاند دیکھنے کو جو ہم دیا رہے ہیں آئے کیوں روزے دار سارے یہاں سے روزہ رہے ہیں آئے کر جو دا خدا سے یہ میرا پیریا آیا آئے کر جو دا خدا سے یہ میرا پیریا آیا بیگرزوے toہ! جو دائے ہم دیا رہے ہیں بیگرزوے آئے کروکہ بیگرزوے آئے کروکہ آئے کروکہ آئے کروکہ آئے کروکہ آئے کروکہ آئے کروکہ دیکھنے موانا موسیقی موسیقی اور چونکہ یہ امام مہدی علیہ السلام پر تو سینکڑوں حدیثیں ہیں اور یہ ایسا نظریہ ہے جو متفقEl ہے یعنی ایک دفعہ تو یہ پوری انسانیت کا نظریہ ہے جس قوم مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے آخریک آنے والے ہیں موسیقی جو دنیوں قومان سے بھر دیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ حسائیت نظریہ رکھتی ہے کہ وہ آئیں گے حضرت مسیح علیہ السلام یہودہ اپنے توپ نظرے رکھتے ہیں اور مسلمان جو ہیں سارے کے سارے اس میں حتیٰ کہ وعبیوں کی بات نہیں جو بالکل امامت کے مخالف ہے امام آئیں گے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ایسا ہے کہ واجب ہے کہ اس پر ایمان رکھیں فتح موجود ہیں لہذا امام مہدی کا نظریہ سارے مسلمان مانتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جو علیکم السلام جو بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اسلام بات کر رہا ہوں ڈینمار سے خجام دید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں آپ کے پاس کوئی سوال ہے جو میرے مولانا سب سے ایک سوال پوچھنا ہے جو بولی ہے کتا اگر لباس میں ٹچ کرے کیا لباس نجیس ہوتا ہے یا نہیں کتا اگر لباس کو ٹچ کرے ٹھیک ہے جو آپ سنتے رہیے پروگرام آپ کو بھی سوال پچھو لیتے ہیں شکریہ ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم آلیکم سلام محس علیکم آلیکم مولانا آپ بھی بہت بہت سلام کرتا ہوں علام علی معجید نصیح امام حسین حسن علیہ السلام کی پیشتر مبارک آپ سب کو سننے والوں کو سب کو علام علی معجید نصیح ابھی بچیاں بھی بہت اچھا پرے ہیں انشاءاللہ اسی کے اوپر ودرستہ میں بھی اپنی عبادت کرتا ہوں اپنوں کو شامل کرتا ہوں علام علی معجید نصیح بسم اللہ الرحمن الرحیم ناری تکبیر اللہ اکبر ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری یا آلی ناری خیبری یا آلی ناری سبدری یا آلی دم 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 اللہ حسینیان زندہ بات حسینیان زندہ بات یزیدیت مردہ بات یزیدیت مردہ بات کدایت ٹی وی زندہ بات شکریہ یا آلی مدد بہت بہت مبارک بہت مبارک خدا بہت شکریہ آپ کا جی کبلا کتا اگر لباس کو ٹچ کر لے تو لباس یہ ایسا ہے کہ کتا جو ہے نجس علین جانور ہے اس کے جو ہے نا ناخن اس کے بال یہ سب نجس ہیں لیکن اگر خوشک آلت میں ہو کتا خوشک ہے آپ کے کپڑے بھی خوشک ہیں تو کتا آپ کو ٹچ کر گیا ہے یعنی آپ کی پاؤں یعنی ٹانگ کے ساتھ مس کر گیا ہے اور خوشک تھا وہ اور کوئی سرائط نہیں کیا تو پھر تو نجس نہیں ہوا لیکن اگر آپ کے کپڑے گی لے تھے یا کتا پر بارش پڑی ہے یا پانی پڑا ہے تو وہ ٹچ کرے تو پھر نجس ہے اور زبان اگر لگا دے زبان تو ہے نجس وہ تو وہ جب پانی آئے گا اس کی رالیں ٹپ کریں گی وہ آپ کو لگیں گی تو وہ نجس ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور اگر وہ کتا جو ہنڈی چارج ہے جس کو کہتے ہیں یا مثلا وہ برتر میں ممون پا جا تو اس کو بھی سات مرتبہ دونا ہوتا ہے ٹھیک بلکل جی کبلا تھوڑا یہ ہمارا ہو گیا سوال میں کہا سورة المائدہ کی آیت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے ایک بھائی نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا تھا کہ وہ دوسرے جو مکتب کے جو بھائی ہیں وہ اس کو اس طرح سے نہیں مانتے ایک سوال ایک بھائی نے یہ بھی کیا تھا لیکن وہ چونکہ اس سے ملتا جائے رسول پاہو نے فرمایا میرے بارہ جانشین ہوں گے میرے بارہ امام ہوں گے کل ہم قریش سارے قریش سے ہوں گے تو اب وہ گنتی پوری کر کے کوئی دکھائے اگر وہ پہلے چار خلفاء راشدین کو ڈالیں تو پانچ ماہ ماویہ آگیا چھوہ یزید آگیا تو وہ چھوہ یزید آجاتا ہے پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس میں یزید جو دین ان کو برباد کرنے والا ہے اس کو خلیفہ مان لیا جائے یہ ہو رہی سکتا تو لہذا یہ گنتی تو ویسے خراب ہو جاتی پھر انہوں نے نئی گنتی شروع کی کہ جناب چار پہلے والے لے لیے اور پھر عمر بن عبدالعزیز کو لے لیا پھر کسی اور کو تو وہ بھی گنتی پوری نہیں ہوتی اور یہ اگر بنی عباس کے لئے تو وہ تو ویسے چوتی ساتھ بھی بنتے ہیں بارہ تو نہیں بنتے تو لہذا گنتی تبھی پوری ہوگی وہ قریش سے بھی ہوں سید بھی ہوں تو حضرت علی کے علاوہ باقی سارے اولاد فاطمہ سے ہوں تو وہ وہیں ہیں جو امام علی سے لے کے امام مہدی تک ہیں اور یہ بارہ امام ہیں اور پھر بارہ امام جو ہیں اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی سی خرابی کر دی گئی ہے رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ میرے ہم نام ہوں گے اور ان کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی تو اتنی حدیث ہے تو چونکہ ان کا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نام پر ہی ہے امام مہدی کا نام اور کنیت ان کی بھی ابو القاسم ہے لیکن اگر وہ اس کو پوری طرح لوگوں کو چینوا دیا جائے کہ یہ تو امام حسناصری کے بیٹے ہیں اور اسی طرح یہ اماموں کا سلسلہ ہے تو پھر تو امام علی تک بات پہنچ جائے گی تو بارہ امام تو یہ باقی کیا ہوا پھر اس لئے انہوں نے یہاں پر جو کہتے ہیں ڈنڈی ماری ہے یہاں کیا کیا ہے حدیثوں میں یہ کر دیا جی اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا ایک تو ایسیدی سے لے آئے ہیں پھر کچھ حدیث وہ کہتے ہیں جی وہ امام حسین کی علاق سے نہیں ہوں گے وہ امام حسن کی علاق سے ہوں گے جبکہ وہ ہے حسن کی علاق سے ہوں گے تو ان کے باپ کا نام حسن اسکری ہے نا تو وہی حسن اسکری ہیں تو وہ انہوں نے بجائے حسن اسکری کے تاکہ گنتی پوری نہ ہو جائے پچھلے گیارہ امام جو ہیں کہیں اس لسٹ میں پورے نہ ہو جائیں تو کہہ دیا جی نہیں تو وہ تو امام حسن کی علاق سے ہوں گے تو لہٰذا یہ جو ہے نکرے مارنے اور یہ حدیثوں میں اضافہ کیا گیا ہے وائلہ جو صحیح حدیثیں وہ یہی ہیں کہ پہلے امام علی ہیں آخری امام مہدی ہیں اور وہ امام حسین کا نومہ فرزند ہوگا اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو لہٰذا وہ حدیث جو کہہ رہی ہے قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن تنہا رہ جائے اور وہ درمیان میں یہ گیپ آجے ہزار دوزار سال کا اور کوئی اہل بیت کی فرد موجود نہ ہو تو لہٰذا ہر وقت اہل بیت کی فرد قرآن کے ساتھ معصوم ہستی ہونے چاہیے اس لئے امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں ابھی وہ غیب ہیں تو لہٰذا اگر کوئی کہہ جیگہ اتنا عرصہ ہو گیا کیسے ابھی تو ان کی عمر گیارہ سو بیاسی سال ہوگی ہے تو اس میں یہ ہم کہیں گے کہ دیکھیں حضرت عیسی علیہ السلام کا مطلق تو سب کا نظریہ ابھی ہے نا کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں سب مسلمانوں کا نظریہ ہے جو اس نظریہ کو نہیں مانتے ان کو ویسے غیر مسلم قرار دے کے ایک طرف کر دیا گیا تو باقی سارے مانتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں تو ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے دوزار سولہ چل رہی ہے تو ان کو دوزار سولہ ہوئے ہیں امام مہدی تو ان کے پیچھے ہے نا بھی یارہ سو بیاسی سال ہوئے ہیں حضرت خزر علیہ السلام کے مطلق کہ وہ زندہ ہیں حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہیں ٹھیک ہے اور حضرت جو اصحاب کاف تھے وہ تین سو نو سال اس سے بیچتر زندہ رہے تو لہذا حضرت امام مہدی کی بات ہی نہیں ہے بہت ساری حسنی اور بھی ہیں جو زندہ ہیں اور سب وہ آئیں گے جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی آئیں گے تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیغام کو پورا نہیں پہنچایا کہ کسی اور کے انتظار میں ہم دیکھیں یہ اگر تو آپ امام مہدی کو رسول پاک سے جدا کریں گے تو پھر تو بات ہے کہ رسول پاک مکمل نہیں دے گئے ہاں وہ مکمل نہیں دے گئے ہیں لیکن مکمل ہوا ہے ان کے ساتھ یہ پورا پیکج ہے بارہ امام بھی ساتھ ہے پھر دین مکمل ہوتا ہے تو لہذا یہ دین کا حصہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ دین مکمل ہو گیا اب بعد میں جو لوگ امام بار رہے ہیں جیسے امام ابو نیفہ ہو گیا یا امام شافی وغاد والے بنیں یہ دین کا مکمل حصہ ہے رسول پاک نے فرمایا اور یہ اسی دن دین مکمل ہوا ہے جب بارہ اماموں کی بات ہو گئی انہوں سے پہلے چونکہ امام علی موجود تھے ان کا تعارف کرا دیا گیا باقی کہا گیا کہ اسی امام علی کی نسل سے جو ہیں وہ باقی جو آئیں گے اور میں آپ کو قرآن مجید کی جو آیت بھی سناوں جس میں کہا گیا وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک دین اسلام تمام عدیان پر غالب نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تبلیح کی آپ کے دور میں تمام جزیرت العرب پر دین اسلام کا غالبہ ہوا بعد میں خلفاء کا دور ہوا یہ غالبہ اور بڑا لیکن ابھی تک تمام دنیا میں اسلام کا غالبہ نہیں ہوا پس اسلام ابھی انتظار میں ہے کہ اس کا غالبہ تمام دنیا پر ہو اور یقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے اور یہ تمام عدیان پر غالبہ غالبے کا مطلب یہ ہے صرف دین اسلام رہے گا باقی کوئی دین نہیں رہے گا اسلام کی حاکمیت ہوگی پوری دنیا پر تو وہ کس طرح سے ہوگی رسول پاک صورت چلے گئے یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہم نے رسول کو بیجا ہے کہ اس کا دین تمام عدیان پر غالبہ پائے گا تو غالبہ کس کے ہاتھ ہو پائے گا امام مہدین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اسی رسول کی نسل سے ہیں فاطمہ زہرہ کی نسل سے ہیں تو لہذا کوئی غیر نہیں ہے وہ انہی کی نسل سے ہیں ان کی ہاتھوں دین اسلام جو ہے وہ غالبہ پائے گا اور تمام عدیان پر غالبہ پا کے زمین پر صرف ایک حکومت ہوگی اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور حضرت عیسی علیہ السلام آئیں گے ان کے نائب بنیں گے اور ان کے ساتھ مددگار اور معامن بنیں گے امام علیہ السلام کا فرمان ہے جس میں فرماتے ہیں اللہم انہو لابدہ لعرض کا من حجت لکا لخلق کا یہدیمی لادین کا و یعلمہم علم کا لعاللہ تب تلا حجتک ولا یزلو طبع اولیائک بعد از حدیتہم بہی امہ ظاہرن لیسا بالمطاععو مقتتہم من او مترکب انغابہ من الناس شخصہو ترجمہ جلدی جلدی پر دوں ٹائم ختم ہو رہا ہے خدایہ تیری زمین کے لئے ہر وقت ضرورت ہے کہ روح زمین پر تیرے بندوں کے اوپر تیری حجت ہو جو لوگوں کو تیرے دین کی طرف ہدایت اور رہنمائی فراہم کرے اور لوگوں کو تیرے علم کی تعلیم دے تاکہ تیری حجت باطل نہ ہو اور تیرے اولیاء کے پیروکار تیری طرف سے ہدایت پانے کے بعد گمرائی اور زرارہ سے بچ رہیں تیری حجت یا تو ظاہر و آشکار ہے جبکہ لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے یا پھر آنکھوں سے اوجل ہے اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں گو کہ لوگوں کی ہدایت کی حالت میں اس کا ظاہری وجود لوگوں سے اوجل ہے مگر اس کا علم اس کے آدھا مومنین کے قلوب میں برقرار اور استوار ہیں یہ بھائر الانوار جلد نمبر تیس صفحہ انچاس پہ ہے کہ خود امام علی نے فرمایا کہ جو حجت خدا کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب بھی ہوتا ہے تو لہٰذا امام مہدی اس وقت غائب ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور پوری کائنات میں عدل و انصاف کریں گے ان کی حکومت ہوگی اور ایک ہی حکومت ہوگی اسلام قبول بالا ہوگا تمام عدیان پر اسلام غالب آجائے گا جی نظرین بہت بہت شکریہ ملان صاحب آپ کا بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے سب میرا خیالہ کالرز کے جوابات دیئے ہیں اور رمید ہے کہ ان کو اچھی طرح سے سب کی وضاحت ہو چکی ہوگی اور انشاءاللہ ناظرین ہمارا آپ سے دوبارہ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور پروگرام کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے ورنہ بہت ساری اور باتیں سیکھنے کو تھیں بہت ساری اور باتیں جاننے کو بھی تھیں لیکن انشاءاللہ چونکہ سلسلہ جو ہے پورے دن جاری رہتا ہے علماء کرام کا جو سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ حاصل کرنے کا سلسلہ سادہ جاری رہتا ہے انشاءاللہ ناظرین کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہم ایک بڑی پھر مولانا سید فضا حسین بخاری صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں بہت ساری بہترین باتیں بتائیں اور وہ باتیں بتائیں جن میں ہمیں کنفیئن تھے ناظرین مجھے جار دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردگج رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ